بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اور میری بھی یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو خیر و آفیت سے رکھے اور اپنے گھروں میں خوش باش رکھے آمین سمم آمین اسی پیاری اسی دعا کے ساتھ اپنے ویلوگ کا سٹارٹ کرتے ہیں آج کر ویلوگ ہوتا ہے بلکل چھوٹو سا کیونکہ دن ہو چکی ہیں کام اور کاموں میں میں لگی رہتی ہوں اور پھر بھی جو چھوٹی موٹی روٹین ہوتی ہے بس آپ سے شیئر کر دیتی ہوں جی تو آج میں نے کیا اپنے کچن کی سیٹنگ چینج تو میرے ساتھ بنے رہی ہے بہت مزک ویڈیو ہے آج جی تو آج میں نے اپنے کچن کی سیٹنگ کو چینج کی ہے اور جب چینج کیا تب میں نے ویڈیو بننا ہی نہیں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اور آرام سے پہلے میں نے سیٹنگ چینج کر لی پھر میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں اور مجھے آپ لوگ بتانا کہ یہ والی سیٹنگ میرے کچن کی آپ کو کیسی لگی یہ دیکھیں ٹوکریاں ساری میں نے ادھر ہی لگا دی ہیں تاکہ ایک سائٹ پہ ہو جائیں اور آسانی سے میں جو برتند ہوتی ہوں اس کے اندر رکھ دوں اور وہ پانی خود بخود نیچے ادھر سنک والی سائٹ پہ آ جاتا ہے اور مجھے کوئی ٹینشن نہیں رہتی کہ پانی کدھر جائے گا پہلے میں نے یہاں رکھی نہیں تھی پھر یہاں سے اٹھائیں اور اب ادھر رکھتی ہیں تو اب یہ دیکھیں کیسی خوبصورت لگ رہی ہیں اور ویسے میں نے آج کچن پہ کافی محنت کی یہ کچن کو میں نے بالکل نیٹ اینڈ کلین کر دیا باقی پورے گھر کی میں نے صفائی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے لیکن کچن کی کافی دن ہو گئے تھے پینڈنگ تھی تو آج میں نے کچن کی بھی ساری نیٹ اینڈ کلین کچن کو بھی کر دیا صاف اور سترا اور تھوڑی سی چینجنگ کر دی وہی چیزیں جو میرے گھر میں ہیں رکھی ہوئی انہی سے کر کے میں نے اپنے کچن کو اور زیادہ خوبصورت منا دیا یہ دیکھیں کچھ چیزیں ادھر سے اٹھا کے دل کر دی تو اس طرح میرا کچن کتنا خوبصورت لگ رہا اور بالکل نیو نیو لوک لگ رہی ہے اور یہ دیکھیں منی پلانٹ کتنے خوبصورت اس کے پتے فریش فریش کٹ کر کے پانی میں کسی بھی گلاس میں پانی میں کسی بھی بوٹل میں یہ دیکھیں یہ کتنی پیاری بوٹل ہے چھوٹی سی زیتون کی آلیو آئل کی تھی تو وہ جب ختم ہوئے تو اس کے اندر میں نے یہ پودے لگا دی کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ما شا اللہ سے اور میرا کچن نے ایسے چمک رہا ہے ایک کچن رہا گیا تو سارے گھر کی میں نے ڈیپ کلیننگ اچھے سے کر لی تھی کچن رہا گیا تو اس کی بھی اچھے سے میں نے ڈیپ کلیننگ آج کر لی ہے اور تھوڑی سی چیزیں ادھر سے ادھر رکھے تو کچن میرا چمکنے لگیا دیکھیں ما شا اللہ سے خوبصورت پہلے بھی ہے اور زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں تھوڑی سی سیٹنگ چینج کرنے سے یہ دیکھیں جی یہ میرا منہ سویا ہوا ہے یہاں پہ میں کپڑے تیہ کر رہی تھی اور یہ آکے پہلے میرے ساتھ کھیلتا رہا ہے اور پھر چھوڑ دی بچوں کی طرح جہاں سو گیا تو پھر میں نے کپڑے وہیں چھوڑ دی ہیں جب یہ اٹھے گا تو پھر میں اس کمرے کی سیٹنگ کر لوں گی اور جو کپڑے وغیرہ رہ گئے ہیں ان کو اٹھا لوں گی جی تو میں نے بچوں کے روم سے صفائی سٹارٹ کی ہے سارے کمرے کی صفائی جھاڑو سب لگا لیا ہے اور ان کی علماری کو ایسے میں روزانہ کھول دیتی ہوں تاکہ ہوا لگے اور چیزیں گال نہ جائیں کیونکہ یہاں پہ ہے سیم تو سیم جب ہوتی ہے نا تو پتہ ہی نہیں لگتا کپڑوں کو نا پھپندی لگ جاتی اور خراب ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے نا اس ٹائم پہ یہ دیکھیں یہ میں نے ساری ان کی علماری کپڑوں ماری کھول کے رکھی ہوئی ہے تاکہ اس میں ہوا آر پار ہوتی رہے اور کپڑے خراب نہ ہوں باقی جی کمرہ بالکل نیٹ اور کلین ان کا کار دیا ہے اور یہ دیکھیں تھوڑے سے کپڑے سردیوں والے جو بہت موٹے ہیں نا وہ ابھی تک میں نے یہی رکھے ہوں میں ان کے اور جگہ کوئی بان نہیں رہی علماریاں بھی فول ہیں تو ان کے کوئی جگہ بنائیں گے لیکن یہ برے نہیں لگ رہے ایک سائیڈ پہ ہی رکھے میں یہاں پہ رکھی ہے جی میری میشین جو کہ میں نے اپنی رضائی کا سینہ ہے کور تو اس لیے جیسے ٹائم ملے گا وہ کار لیں گے بچو کروم ہو گئے سیٹ اور باقی اور رائی ٹی وی لانچ کی بات اور ڈرائنگ روم کی تو وہ بھی میں نے صبح صبح ساری سب سے پہلے میں نے کی آج صفائی ہے اچھے طریقے سے جھاڑو بڑو لگا کے ڈسٹنگ کر کے تو یہ ایریہ بھی میں نے بالکل نیٹ اور کلین کر دیا ہے دن ہوتے ہیں چھوٹے اور ابھی بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے سالن رات کا رکھا ہوا ہے بنا ہوئے تو اس لیے میں نے آج اچھے طریقے سے جھاڑ پوچھ کر کے تو پھر ہی وی لاغ سٹارٹ کی اگر اس سے پہلے سٹارٹ کر دیتی یعنی کہ کام بھی ساتھ کرتی اور وی لاغ بھی تو پھر بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو اس لیے میں نے صفائی کر کے تو پھر آپ کو سارا دکھا دیا آج کل بالکل وی لاغ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹائم کی کمی کی وجہ سے اس روم کی بھی صفائی ہو گئی ہے بس یہ دیکھیں بستر رکھنے ہیں اور ان کے اوپر کور چڑھانے ہیں اور کچھ نیو کور ہیں اور کچھ پورانے مطلب کچھ نیو بنانے ہیں سینے ہیں میں نے اور کچھ پہلے والے ہیں تو وہ چڑھانے ہیں بس ابھی فلالہ سے گزارے بھئی ہمارے پاس رات کو اچھی خاصی ٹھنڈ ہوتی ہے اس لیے ہم نے یہ والی رضائیاں نکالی کمبلوں میں بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی تھی تو جس دن کی یہ نکالی ہیں نیند بھی اچھی آتی پہلے تو آنکھ کھل جاتی تھی ٹھنڈ کی وجہ سے تو بس ان کے صرف کور رہ گئے ہیں وہ تھوڑا سا جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے نا تو میں ان کے کور چڑھا لوں گی باقی الحمدللہ سارے گھر کی صفائی ہو گئی نیٹ کلین ہو گیا سارا گھر